میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے داعت توڑو میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو کم از کم اپنا مو تو کھولو کیا ہو گیا مسلم امہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں سورہ نمبر انیس آیت نمبر ایٹی ایٹو نائنٹی ٹو اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُتَّقَزُ الرَّحْمَانُ وَلَدَىٰ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا لَقَدَ جِتُمْ شَيِّنْ اِدَّا ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی اور اللہ فرماتے وَقَالُتَّقَزُ الرَّحْمَانُ وَلَدَىٰ لَقَدْ جِتُمْ شَيِّنْ اِدَّا تَقَادُ السَّمَاوَاتُوِيَ تَفَتَّرْنَا مِنْهُو اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا وَطَنِ شَقُلُ عَرْضُ یہ زمین کھل پڑتی وَتَقْحِرُ الْجِبَالُ وَحَدَّا اور یہ پہار ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا ذرا بھی فیلنگز ہوتے ذرا بھی سمجھ ہوتی اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا یہ آسمان پھٹ اٹھتا یہ زمین کھل پڑتی یہ پہار ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ جانتے ہیں ہر روز ہمارے گہر مسلمان بھائی ہمارے عیسائی بھائی ہمارے ہندو بھائی ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا اور اب مسلمان مو بھی نہیں کھول سکتے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کو اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہتے ہیں لیکن کیا صحیح حقیقت میں کرتے ہیں جب ہمارے والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم کو اس کا سر توڑنا ہے اس کے دات توڑنا ہے اس کی جان لینا ہے ہر روز ہمارے گہر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان مو بھی نہیں کھول سکتے میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دات توڑو میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو کم از کم اپنا مو تو کھولو کیا ہو گیا مسلم امہ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی ہر روز ہمارے آفس میں ہمارے سکول میں ہمارے یونیورسٹیز میں ہمارے کام کرنے کے جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ساری دنیا میں آپ گھومو ہمارے گیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا اور ہم ہمارا مو بھی نہیں کھول سکتے ان کو صدحانے کی بات تو دور رہی ہم جا کے ان کا سہت دیتے ہیں اور جب کرسپس کرسپس نہ سارے لوگ کا اکتہ ہوا رہے جب کرسپس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرشن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسپس آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسپس کہتے ہیں تو کیا کر رہے آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نعوذ باللہ پچیر دسمبر کو بیٹا جنا آپ جب کہتے ہیں میری کرسپس یہ کرشن لوگ یہ نصارہ لوگ یہ پچیر دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے اور وہ پچیر دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسپس سودان نے کی بات تو دور رہی ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہدت دیتے ہیں کہ اللہ نے پچیر دسمبر کو بیٹا جنا کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو موسیقی موسیقی